دیدار دمِ نظر دکھاتے ہیں علی دیدار دمِ نظر دکھاتے ہیں علی ایزاتِ محبوں کو بجاتے ہیں علی منظور ہے شروع پا نہ ہو تختی مرگ پہلے ملکت موت سے آتے ہیں حاصل جو شہدین کی حضوری ہو جائے حاصل جو شہدین کی حضوری ہو جائے لاکھوں منزل سقر سے دوری ہو جائے پسی کہتے ہیں کربلا ہے وہ بہشت ناری بھی اگر جائے تو نوری ہو جائے کربلا ہے وہ بہشت ناری بھی اگر جائے تو نوری ہو جائے بہشت مرسیہ کے چند بند ہیں اس کا مطلع ہے بھولا شفق سے چرف جب لال ازار لیکن میں نے میر سے دوسرے مقتے سے شروع دوسرے مطلعے سے شروع کیا ہے چند بند ہیں بس آدھے گھنٹے کی دیمت جب فیمہ حسین سے نکلا حسن کلال دیکھا کہ در پر ہوتے ہیں سروت سرور بسد ملال بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش پسال دیجے رضائے ہر مجھے بس رزل جلال چلائی ماں کہ سبت پیمبر نروکیے شبر ندی صداو کے برادر نروکیے لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شہے امم بیٹا تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم یہ پیش و پس ہے مندل ہستی میں کوئی دم تم آگے چند گام تو ہم پیچھے دو قدم کچھ غم نہیں جو راہ خنجر کی دھار پر ہر دم خدا کا فضل ہے اس خادصار پر یہ کہہ کر دل قلق سے بھرایا جو اے بار روئے مثال عبر شہے آسمان بخار تر آسموں سے ہو گئی ریش خضاب دار تسلیم کر کے قاو سے میں گھر رو ہوا سوار جولہاں کے نور رخ کی دیا چڑھ تک گئی جولہ کیا فرس کو تو بجری چمس گئی پہنچا جو رزمگاہ میں وہ غیرتِ خمر نیزہ پکڑ کے روڑے کو پھیرا ادھر ادھر بولے عدو یہ کوئی پرشتہ ہے یا بشر خرشیدِ خاوری کی بھی خیرہ ہیں یا نظر اللہ ری چمک رخ پرہاب و تعافی مستحراب بنا ہوا ہے کرن آفتار کرن اللہ ری چمک رخ پرہاب و تعافی اللہ ری چمک رخ پرہاب و تعافی مستحراب بنا ہوا ہے کرن ناغا رجس پڑھنے لگے خاؤت میں جری عالم میں کون ہے کرے ہم سے ہم سری ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غزن پڑی ہم سے ہے عوج پائے اور رنگ سوڑی شورا ہے ہر بزر بشہ خاص و عام کا سکاہ الششد حث میں ہمارے نام کا خصاہ پسر ہوں اے سپہِ مصر الرومو شام گلدہ اور مصطفیٰ کا ہے جو سروے سبز بام واللہ اس کا لکھتے جگر ہوں میں تشن کام تابوت جس کا تیروں سے چھل دی ہوا تمام جانشکی ہوں میں جس کو نہ جاگیر جد ملی پہلو میں مصطفیٰ کے نہ جس کو رہد ملی جد ہے میرا عمیر عرب قبلہ نجف ذرہام دین موین رسولان ماں صرف صادی جناب فاطمہ زہراسی زی شرف عمو حسین صاحب اللہ کا خلف میں پارے دل حسن خوش فتال ہوں اور ہیرے سے جو شہید ہوا استلال ہوں نگا فوج شام سے تیرے ستم چلے نیزو تیرو سنان و نیزو خنجر بہم چلے قاسم بھی یہاں سے کھینچ کے تیغے دوزم بڑھے چلے آدھا پچھر کر فرسے خوش ختم چلے پیدل تو اس قطار کے تھے اس قطار میں وہ دو دو سوار کٹ گئے کے ایک بار میں نرہ دوری نرہ سلوار دھالیں اٹھیں کہ دن شب تیجور ہو گیا ظاہر جو برک تیغ ہوئی نور ہو گیا حیران ہر ایک ظالم مقہور ہو گیا اور چہروں کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا آئی ہسی عجل کو بھی اس طرح مر گئے اور گھوڑوں پتن چڑھے رہے اور سر اتر گئے آئی ہسی عجل کو بھی اس طرح مر گئے اور گھوڑوں پتن چڑھے رہے اور سر اتر گئے تھا ابن سعج شون کو دن بہت حراس غرق سلاح ازرق شامی کھلا تھا پاس اس سے کہا کہ فوج نہائیت ہے بدحواز تو جا کے لگ تو قتل ہو شاید یہ حق شناس رکتا ہے برچیوں سے نہ دام کمن سے جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لے سمند سے کہنے لگا بگڑ کے وہ باست غرور اللہ تو آپ بے حواس ہے تقصیر ہو مار یہ عمر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف ہاں تم لڑوں اگر علی آئے پہ مصاب فرق آئے گا نہ میری کبھی آن بان میں لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہاں لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہاں لکھا ہے چار تھے پسرِ ازرقِ پلید دشمن تو آلِ پاک کے شیطان کے برید وہ لائے ان کو دیکھ کے وہ پیروے عزید ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید رولواؤ قبر میں حسنِ دل ملول کو اور بیوہ بنا دو دخترِ سفتِ رسول کو نکلا یہ بات سنتے ہی اس میں سے ایک یل پیچھے چلی شریف پیچھے چلی شریف کے ہنسی ہوئی اجل نکلا یہ بات سنتے ہی اس میں سے ایک یل پیچھے چلی شریف کے ہنسی ہوئی اجل نرہ کی آئے غیسے موزی نکھا کے بل آئے حسن کے لال خبردار ہو سنبھل کام آئے کچھ تو نام شہزر فکال لے پشتی پہو کوئی تو مدد کو فکال لے قاسم جنارہ زن ہوئے چمکا کے راہوار امداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناغوار کافی ہے بس ہمیں سپرے حفظکر دگار وہ خیرہ سر عجل تری گردن پہے سوار دشمن کو اپنی ذات تماشا قضا کہے اور آنکھ وہی وار کر جو ارادہ مغا کہے یہ سنتے ہی کمان کو اٹھا کر بڑھا شریف چلے میں تین پھال کا جڑا شقین تیر تھا بس کے تیزد حسن کا مہے منیر بجلی سی آئی کون کے شمشیر بے نظیر یوں قطع انگلیاں ہوئیں اس تیزد بخ کی جیسے کوئی قلم کرے شاقین طرف ایک خادمی جو کٹ کے گرے دست نابکار بولے کمر میں رکھ کے شمشیر آب دار اب دیکھ میرے تیر کا تو او خطا شیار پکڑا کمان کے قبض کو یہ کہت کے اس طوار چلا جو خینش نہیں لگے سرکش کو تاک کے اور رستم کی فوت چھپ گئی تو دے ہاں خاک کے چھٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیر بے امان قربان تیرے ہاتھ کے چلائی یہ کمان بچتی ہے کب خدنگ عجل سے کسی کی جان نکلا و تیر توڑ کے سینے کے اس طخان ایک دم میں دی شکست خطا کو سواب نے غلطا قفص کی تیریاں توڑیں وقاب نے غلطا قفص کی تیریاں توڑیں وقاب نے مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ عدو دین نکلا ادھر سے تک پسر سانی لہین نزے کو تولتا ہوا مغرور و قشم گین عبرو ببل نگاہ میں قہر فی النار بالیقین امراء اس کے تیغ بکف سو سوار تھے اور اس طرف مدد کو شہید الضر آئیت ہے بیکار و بدحواس ہوا جب وہ خیرہ سر پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکاؤ زمین پر آوازی زمین کے فی النار و سقر جا تو بھی ہے براہ در ناری تیرا جدھر جد موت کچھ شقی کو ناوز دم نظر پڑا وہ آنکھیں کھنیں تو قائر جہنم نظر پڑا چھپٹا جبھائی تیسرا اس کا بکر رو پر تانے ہوئے وہ گرز گرا کر کے الحضر یا بحرہیم دست ید اللہ تھی سفر سیغ ددم کو شیر نے طولہ بچا کے سر یوں دو کیا شقی کے سر ناوکار کو جس طرح تیغ تیز پڑا دے چنار کو مرتے ہی اس کے پاؤس سے چوتھا پسر بڑھا قاسم پکارے او ید قرصر کدھر بڑھا سنتے ہی وہ تیغ ددم کھینچ کر بڑھا چھوڑا کے مشتبہ کبھی لختے جگر بڑھا لڑتا وہ کیا کتیر اجل کا نشانہ تھا ایک حاد میں نہ سر تھا نہ بازو نہ چھانہ تھا بیجان ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے چار ازرق کا دل ہوا صفت لالت داق دار جوشی غزب سے سرک ہوئیں چشم نا بکار مثل تنور مو سے نکلنے لگا بخار جیب قبا کو مثل کفن پھالتا ہوا اور نکلا پڑے سے دیو سچنگھا اتا ہوا آمد شخی کی دیکھ کے گھبرا گئے امام کہ کس پر کا وہ مقروب تھی رہا اور کس قدر بردست پہلوان ہوگا کہ امام کو استراب بننے لگا آمد شخی کی دیکھ کے گھبرا گئے امام ابباؤ سے ناموار سے رو کر کیا کلام لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام آیازوِ یتیمِ حسن موت کا پیام ہم شکلِ مشتبہ کو بلالو پکار کے مانگو دعا سروں سے امام اتار کے یہ کہتے قبلہ روح ہوئے سلطان کائنات درگاہ ہے کبریان میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالقِ زمین و زمان ربِ کائنات عزرقِ ہاتھ سے میرے قاسم کو دے نجات تو حافظِ جہاں ہے قریم و رحیم ہے یا رب بچا اسے کے لڑکا یتیم ہے فوجیں ادھر دعا کی چڑین سووے آسمان بل کھا کے اس طرف یہ پکارا وہ بد زبان رستن بھی ہو تو کھش نہیں سکتی میری کماں آہن کو توڑتا ہے میرا پیرِ بے امان ہائے اس کی پتا ساتھ ہوں میں جس رئیس کے تو سرما کیا ہے دیو کو چھٹھی میں پیس کے قاسم نے دی سطا بس اب کر زبان کا بند اللہ کو غرور و تکبر ہے نابتن حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سر بلند میں سے کب بند بند کوئی چھیڑ کر زمن دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے کھل جائے گا بھی کہ زباد بست کون ہے یہ گرز میلے راہِ سقر ہے تیرے لیے اور دستِ اجل تیرا یہ تبر ہے تیرے لیے برچی کا پھر خضا کا سمر ہے تیرے لیے کاری بڑا تیری یہ سپر ہے تیرے لیے ضربت نہ چل سکے گی جو ماریں گے ہم تجھے بے آبرو کرے گی یہ تیغے دودم ہے بیٹوں کے غم نے کر دیئے بوچھل تیرے حواس گھبراں نہ بھیجتے ہیں تجھے بھی انہیں کے پاس بیٹوں کے غم نے کر دیئے بوچھل تیرے حواس گھبراں نہ بھیجتے ہیں تجھے بھی انہیں کے پاس پاکہ ہے ہم پر اور ہے سولہ پہر کی پیار آنکھیں ملا کے دیر بنا ہے کہیں ہراز آنکھیں ملا کے دے بلا ہے کہیں ہراز جرت میں ہم کسی کو بلا کیا سمجھتے ہیں مضبوط جو ہیں وہ تجھے بودا سمجھتے ہیں آگے ہمارے دعوی جرت خدا کی شان گدی سے کھانچنو ابھی بڑھ کر تیری زبان مغرور اس پر ہے کہ میں لڑکا ہوں تُو جوان لیم میان سے کہ اس کا بھی ہو جائے امتحان ہن شیر شیر خوار جنابِ امیر کے اجھولے سے پھینک دیتے ہیں اجدر پچیر ہن شیر شیر خوار جنابِ امیر کے اجھولے سے پھینک دیتے ہیں اجدر پچیر کے قائل کیا جمعوت سفن ناطق کے لال نے تر کر دیا اسے عرقِ حِن برعال نے پرشاہ اٹھایا ہاتھ میں اس بد خسال نے چھڑا فرست و خاصی میں یوسف جمعان نے سکھنے لگے سفوں سے جو سکھنے لگے سفوں سے جمعان سب لڑے ہوئے قاسم نے عرض کی کہ بہت دھوک ہے حضور رہیہ چچا کے پاس یہ تکلیف کیا ضرور فرمایا صدقِ مہ تدھی حمد کی اے غیور دشمن کے پاس آنے نہ دو ہم کھڑے ہیں دور دشمن کو پاس آنے نہ دو ہم کھڑے ہیں دور دیکھئے آپ جناب قاسم کا دل بھی بڑھا رہے ہیں جناب اقباض اپنے حروق اور ذرک سنون اصلاح بھی بتا رہے ہیں اصلاح فرما رہے ہیں اس کی اور ترغیب بھی دے رہے ہیں قاسم نے عرض کی کہ بہت دھوک ہے حضور رہیہ چچا کے پاس یہ تکلیف کیا ضرور فرمایا صدقِ مہ تری حمد کی اے غیور دشمن کو پاس آنے نہ دو ہم کھڑے ہیں دور خوشیار جانے ہم کہ دمیں کارزار ہے اور جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار ہے خوشیار جانے ہم کہ دمیں کارزار ہے جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار ہے کیوں تیغ تول تول کے پڑھتے ہو بار بار بیٹا سپڑھ تو ہاتھ میں لے لو چچا نسال سب سے تیرے حواظ کے اے میرے شہ سوار ہاں دونوں پاؤں رکھی اور رکابوں میں اس طوار آنے تو اس کو تیغ بھی دھم بھر تھمی رہے گھوڑا نبت مزاج پٹری جمی رہے بیٹا تمہیں نے دیا ہے علی کا زور وہ فیل ہے ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور بہرام کی طرح سے چلا اب میان گور دیکھو گے دیکھنے کا فقط ہے یہ زور و شور جتنے ہیں جتنے ساپ بڑھ دستے نہیں کبھی اور درجے ہیں جو بہت وہ برستے نہیں کبھی سن کر صدا شید پکارا و بوس دلا کیا ان کے ساتھ آپ بھی ہیں آدمِ وغا تیوری چڑاؤں کے حضرتِ عباس نے کہا بس ہے تجھے یہ تب میری احتیاج کیا کچھ تجھ سے کم نبیرِ قیبر شکن نہیں دو ایک سے رہے ہیں یہ ہمارا چلنے ہیں نیزہ ہلاو کے جاؤں نے بے قاسم بڑھا و یل جولہوں نے مسکرہ کی صدا دی سبھل سبھل گھوڑا نہ کے پڑے تیرے لنگر سے موں کے پل تو ہے پرسپا اور تیرے گردن پہائے عجل تو ہے پرسپا اور تیرے گردن پہائے عجل زیغم ہے بے شہے اسدے ذل جلال کے خوکیجو سنا کے بار ذرات دیکھ بھال کے چھلا کے چوبے نیزے کو لایا وہ فرق پر قاسم نے ڈانڈ ڈانڈ پمارا پچا کے سر وہ دو انگلیوں میں نیزے دشمن کو تھام کر وہ چھٹکا دیا کہ جھپ گئی گوڑے کی بھی کمر نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا وہ دو انگلیوں سے کام یا ذل پکار کا بولاو یہ مسکراؤ کہ جگر گوشہ اے حسن رکھ پھیریوں نہ وہ ستمیجات وہ پیلو تن چلائے بڑھ کے حضرت عباس سب شکن کیا چچھ کو خوب یاد نہیں تیر گنی جو پن دیکھا ہمارے شیر کی چتون کی شان کو دعویٰ ہے کچھ ابھی تو چڑھا لے کمان کو دو سم سے چلے جو ملامت کے اس پر تیر چلاو یا تیغے تیز علم کر کے وہ شریر ہاں اے حسن کے لالے بدخشان بدخ بگیر نگلی چمک کے یاں سے بھی تیغے قضا نذیر چمکاؤ کے تیغے تیز جو قاسم سنبھل گئے سمجھا جو کچھ فرس کے بھی تیور بدل جارے بس ایک بند بھوڑے گتاری میں چھل بل دکھائی پوچ کو دولہ کھمان کھلا صورت بنائی جزد کی سمٹا جمع کھلا دیکھی زمین کبھی کبھی سوہ سمان کھلا جن تھا پری تھا سہر تھا آہو شکار تھا گویا ہوا کے گھوڑے پا گھوڑا آہو شکار تھا آہو شکار تھا آہو شکار تھا آہو شکار تھا دونوں طرف سے چلنے لگے وار یک با یک دو بجلیاں دکھانے لگیں ایک جا چمک تکنے لگے پلک کے دریچوں سے سب ملک ایک زلدلہ سعو جس ریہ سے تا سمک چہرے پا آفتاب کے مقتل کی گھر تھی یہ خوف تھا کہ دھوٹ کی رنگت بھی ضرب تھا آہو شکار تھا وار رد تھا ہرب و ذر میں وہ شقی بھی بلائے بد ہر بار جانبین سے ہوتے تھے وار رد تھا ہرب و ذر میں وہ شقی بھی بلائے بد جب بڑھ کے وار کرتا تھا وہ بانی حتر کہتاو سبادو شہدین یا علی حتر مون روکتے تھے ڈھال پر تغی جہول کو جس طرح روک لے کوئی شہزور پور کو لایا جو حرف سخت زبان پر وہ بس قتال جھپٹا و مثال شیر درندہ حسن کر لال گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا پسد جلال اتنے بڑے کہ لگ گئی اس کی سپر سے ڈھال وہ جھڑ لگی کہ ہو شوڑے خود پسند کے گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے ساتھ پر سمان سمان اللہ سوان اللہ ابباؤ سے نامدار نے پہلو سے دی صدا ہاں اب نہ جانے دیجئو احسان مرحبا دشمن کے مار ڈالنے کی بس یہی حجار سنتے ہی یہ پرست پرست کو کیا جدہ گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر ہو کے پھر پڑا مراو کمر پہ ہاتھ کے دو ہو کے گھر پڑا گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر ہو کے پھر پڑا مرا کمر پہ ہاتھ کے دو ہو کے گھر پڑا غازی نے دی ستا کہ وہ مراو زلیل کو بچے نے آج پس کیا مست فیل کو کیا منہدم کیا رہی سنیاں کے میل کو لوگو سنو گراو دیا حرف سخیل کو جلوہ میانے تشنا دہانی دکھا دیا بچپن میں لکے دورے جوانی دیا سمان اللہ قاسم سے پھر کہاو کہ مبارک تمہیں زفر تسلیم کی یدب سے چچاک ہو چھکا کے سر اور عرض کیے دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر پشتی پہ آپ جب ہوں پشتی پہ آپ جب ہوں تو پھر کیا ہی رات ہو پشتی پہ آپ جب ہوں تو پھر کیا ہی رات ہو کام آئے کیوں نہ رات جو استاد پاس ہو عبا سے نامدار چوہستے چلے ادھر یعنی خوشی کی جا کے شہد نہیں کو دھوم خبر اس غم قدے میں زہر کے شادی کہاں مگر یا اس بنے پر ٹوٹ پڑے لاک اہل شر لاکوں سے لڑکے پیاس سے مجبور ہو گئے حربے ہزار ہاں جو چلے چور ہو گئے آخر گھرا سپاہ میں وہ چودھویں کا ماہ روکے تھی فوج پیروں سے اور برچیوں سے راہ لشکر کے ساتھ تھا پسرے ساد روسیہ تلوار چر رہی تھی کہ اللہ کی پناہ غلطہ کے راؤن ڈالا ہے لشکر کے باق کو وہاں غازیوں بچھا دو حضن کے چراغ کو فیغیں چرہائیں تھیں جو لئینوں نے سان پر پڑتی تھیں وہ قریب سے اس نا تمان پر پتیروں پتیر تھے تو کمانے کمان پر وہ حملہ تو فوج کا تھا حملہ تمام فوج کا تھا ایک جان پر کیوں برچیاں تھی چار طرف اس جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گر آفتاب کے غش میں جھکا پرس پجوو غیرتِ قمر مراو کسی نے فرق پا ایک گرز گاو سر برچی لگی جو سینے پا ٹکلے ہوا جگر گرتے تھے عزتے کہ کمر پر لگا تبر تاریخ کی تیر تھا کہ پکارے ایمان کو پریاد یا حسین بچاؤ بلان کو سنتے ہی استغاؤ سہے داماؤں کی صدا دوڑے حسین جانبِ مقتل پرہ نہ پا گھب رہا کے بولے حضرتِ بچہ ہمکا کے ذل فقار بجلی گری یدیت کے لش پر پا ایک بار اس غیر میں یمی سے جو آئے سوئے اتار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی پاگوں کو سب سوار بھاگر میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی ارے دولہ کی لاش گھوڑوں سے پا مال ہو گئی دولہ کی لاش گھوڑوں سے پا مال ہو گئی دیکھا ایمان نے کہ رگاتے ہیں ایڑیاں سوکھے ہوئے لبوں پہے ایٹھی ہوئی زبان داماؤں سے لپٹ گئے حضرت بثت قرآن بے جان ہوا حسین کے آگے وہ نیم جان جب لاش اٹھائی چہنے تو چوب استخان تھے سب چان سے بدن پزموں کے اندشار بس آخری دو بند پہ اڑھیں پہ لاش لائے جو سلطان بحر و بر پردہ اٹھایا ڈوڑی کا فضان دوڑ کر لاشے کے پاؤں تھامے کوئی اور کوئی تھا سر چادرک کمر کی تھامے تھے اب بہت سے نامور لٹکی تھی دونوں خاک پر ذلفیں اٹھی ہوئی ارے رخ پر پڑی تھی سہرے کی لڑیاں کٹی ناشا ادھر سے لے کے چلے شاہ کربلا دوڑے ادھر سے پیڑتے ناموں سے مصطفی فضان تھی آگے آگے کھلے سر پر اہنپا آئی جو سہن میں تو یہ رانوں کو دی سدا ارے چھپ جائے جس سے دور کن آتا ہے صاحبو دولہ دلہن کے لینے کو آتا ہے چھپ جائے جس سے دور کن آتا ہے صاحبو دولہ دلہن کے لینے کو آتا ہے صاحبو چھپ جائے جس سے دور کن آتا ہے موسیقی